بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو لیکچر نمبر سیون آف چپٹر نمبر ٹویل آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے اپٹیکل فائبر کے بارے میں میں نے جیسے کہ آپ کو کچھلی لیکچر نے بتایا تھا کہ اپٹیکل فائبر بھی اپلیکشن ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی تو دیفنیچن دیکھتے ہیں اپٹیکل فائبر کے اہیر سائز سیڈ آف گلاس اور پلاسک یوز تو ٹرانسفر لائٹ بائی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اس کا ورکنگ پرنسپل ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہے کنسٹرکشن اپٹیکل فائبر یہ کنسٹرکشن کو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ پہلی بات تو یہ بلکل یہ باریک کے برابر بال کے برابر اس کی تحریف تھکنس ہوتی ہے بہت باریک سا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ مطلب یہ ٹیکنالوجی کافی اڈوانس چیز ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں دو طرح کا مٹیریل یوز کیا جاتا ہے جو اندر والا مٹیریل ہوتا ہے اس کے دنسٹی زیادہ ہوتی ہے اور جو باہر والا مٹیریل ہوتا ہے اس کے دنسٹی کام ہوتی ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ جو اپٹیکل فائبر ہے یہ بڑا ہائیلی ٹرانسپیرنٹ گلاس ہوتا ہے لیکن اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اندر بھاری میڈیم بھاری گلاس جس کے دنسٹی زیادہ اور جو باہر اس کے اوپر لیئر ہے وہ تھوڑے سی ہلکی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے جی اس کی ورکنگ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ورکنگ کو دیکھنے سے پہلے اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے پاس ہے جو اندر والا حصہ اس کو ہم بولتے ہیں اور جو باہر والا حصہ اس کو ہم بولتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے کوئی لیزر لائٹ اس کے اوپر انسیڈنٹ کی جاتی ہے this is angle of instance لائٹ انٹر اور یہ ریئر دنسر میڈیم بینڈ کر جاتی ہے ویپ کم نارمل اب یہ بینڈنگ کی وجہ سے یہ ایک خاص انگل سے سٹائی کرتی ہے اب آپ نے اس کو بھول جانا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو بھی ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے یہ جو angle of incidence ہے اس نارمل کے درمیان اور اس incident ray کا یہ angle of incidence اس گلاس کے کرٹیکل انگل سے ہمیشہ زیادہ ہوگا اب ہے تو ٹرانسپیرنٹ بلکل لیکن لائٹ باہر پھر بھی نہیں جاتی بکوز angle of incidence کرٹیکل انگل سے زیادہ ہے لائٹ کیا آجاتی ہے اندر یہ ٹوٹل انٹرنلی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور یہ پروسس چلتا رہتا ہے اب یہ وہاں جو میتھرڈ ہے لائٹ کو ٹرانسپر کرنے کے اس کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھار آپ کے نیٹ کی سپیڈ سلو جاتی ہے پسا چلتا ہے کہ اپٹیکل فائبر کی لائن کٹ گیا ہے یا خراب ہو گیا اب پورے دنیا کا جو سسٹم ہے وہ مطلب انفرمیشن سسٹم کونیکٹڈ آ آپٹیکل فائبرز کے ذریعے جتنا بھی ڈیٹا ہے جتنے بھی انفرمیشن ہے پہلے اس کو لائٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے پھر بڑے بڑے لمبے آپٹیکل فائبرز کے ذریعے پورے دنیا کو آپس میں کونیکٹ کیا گیا ہے یہ اس کے ورکی ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی انٹر والا میڈیم بھاری ہے باہر والا میڈیم حلق ہے لیکن یہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن لیکنڈیشن ہے کہ لائٹ مست انٹر فم ڈینسر ٹو ریرر میڈیم اس نے ہم اندر والا میڈیم بھاری بناتے ہیں باہر والا میڈیم حلقہ بناتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس یہ جو آپٹیکل فائبر ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو کام کرتا ہے یہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن لیکن یہی ہوتا ہے بلکہ اس کی بہت ساری میڈیکل اور ٹیکنیکل اپلیکشن بھی ہیں جیسا کہ آپ نے سنو کیمرے والا آپریشن کروایا تو اس میں باڈی کے اندر دیکھنے کے لئے یہ ہی ہوتا ہے چلیں آگے اس کی مطلب ڈسکس کرتے ہیں لائٹ پائپ اگر بہت سارے آپٹیکل فائبرز کو جھوڑ دیا جائے تو وہ لائٹ پائپ بن جاتا ہے جب اللہ کرتے ہیں جو ٹوٹل وکٹکل فائبر اور یہ کس لئے ڈیوز ہوتے ہیں یوز ٹو ایلومینیٹ انیکسسیبل پلیسئز یہ بہت باریک ہوتے ہیں ایسی جگہیں جیسے کہ فرض کر لیں گے ہمارے دل کو آپریشن ہیں اُدھر بھی آپ یہ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں ان کے انڈ پہ کیمرے لگا ہوتا ہے دوسرے انڈ پہ یہ پہلے لائٹ اچھا دو اپٹیکل فائبر ہوتا ہے ایک سے لائٹ اندر جاتی ہے دوسرے سے لائٹ واپس آتی ہے اس کی انفرم کلپ کیامرہ لگا ہوتا ہے جو کیری کر کے لے کے جاتا ہے لائٹ کو اس طرح ڈاکٹر یا جو پریشن کر رہا ہے یا کوئی انجینئر جو کسی مشین کو ایکسس کر رہا ہے وہ لائٹ پائپ کو یوز کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اندر باڈی کے اگر انجینئر ہے تو مشین کے اندر تو جو میڈیکل میں یوز ہوتا ہے اپٹیکل فائبر یا لائٹ پائپ اس میں بے خاص نام دیتے ہیں انڈوسکوپ انڈوسکوپ کو دیفنیشن ایڈیز ایمیڈیکل انسرومنٹ یوز پور ایکسپلوریٹری ڈیاگناسٹک اینڈ سرجیکل پرپس مطلب باڈی کے اندر دیکھنے کے لئے کیا مسئلہ اور ڈیورنگ سرجری بھی یوز ہوتا ہے اگر آپ کو پڑھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ کی بک میں تین طرح کے انڈوسکوپ ہیں لکھے ہوئے ہیں ویسے بہت سارے ہوتے ہیں جس طرح سامنے کے لئے یوز ہوتے ہیں اور مطلب مختلف آپریشن کے لئے مختلف یوز ہوتے ہیں گیسٹروسکوپ گیسٹرو سمکھ سے ریلیٹیڈ ہے سسٹروسکوپ بلیڈر سے ریلیٹیڈ ہے اور برونکو برونکائی یعنی کہ تھوٹ سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ آپ کی بک میں منشن ہے ایک چھوٹی سو ڈیفنیشن اور ہے انڈوسکوپی کی انڈوسکوپی ری مائیڈیکل پروسیجر ایک چندر لائٹ پھینکی جاتی ہے شائن کی جاتی ہے اور دوسرے سے لائٹ واپس لے جائی جاتی ہے اس طرح سے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سکرین کے اوپر باڈی کے انٹرنل پارٹس کو بھی دیکھ سکتا ہے دورنگ سرجری اور بیفور سرجری جائے اس نے مطلب ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے باڈی کے لئے سو تھانکیو بہر مچ فور واشنگ دس لیکچر جو جو کنے لیکن لائٹ پارٹس کو بھی دیکھ سکتا ہے وکنے لائٹ پارٹس کو بھی دیکھ سکتا ہے جو کنے لائٹ پارٹس کو بھی دیکھ سکتا ہے